میرا مالک وارث کے ظہور میں جلدی فرمائے دعاوں کی قبولیت کے لیے سہارا درود کا لیے بران دواز سے سروات اللہ اللہ صلی اللہ محمد الرحیم آج کا دن مخصوص اس عزتدار شہدادی کے نام جس کا وجود رسول کی نسل کی بقا ہے آج کے یہ دن منصوب ہے اس باعزت مصطور کے نام جس کی وجہ سے آج تک نام رسول زندہ ہے اس عزتدار شہدادی کا مقابلہ اس کا موازنہ اس کا تقابل کسی بھی ذات سے نہیں کیا جا سکتے کیونکہ جو خود بے مثال ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم پہ حجت ہے جن کی اپنی نظیر کوئی نہیں وہ معصومین کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم پہ حجت ہے جو حجتوں پہ حجت ہو اس کا تقابل نہیں بنتا ایک شخص نے معصوم سے پوچھا مولا عیسیٰ کی ماں کی عزت زیادہ ہے یا حسین کی ماں کی امام نے فرمایا تقابل بنتا ہی نہیں وہ کنیز ہے یا سیدت النساء ہے اس نے کہا مولا وہ عیسیٰ نبی کی ماں ہے فرمایا ہماری دادی سیدت النساء العالمین ہے سیدت النساء المسلمین نہیں عالمین چتنی بھی عالمین کی عزت والی مستورات ہیں وہ ریت ہے میری شہزادی کی ایک شخص نے سوال کیا اس نے کہا کہ اگر عیسیٰ کی ماں کی عزت کم ہے اور حسین کی ماں کی عزت زیادہ تو پھر قرآن میں مریم کا ذکر ہے سیدہ کا نام کیوں نہیں اللہ نے قرآن میں جنابِ مریم کا نام لیا حسین کی ماں کا نام قرآن میں کیوں نہیں جو جواب ملا اس جواب ہی سے پتا چل جائے گا کہ یہ جوابِ امام ہے کیونکہ جس جواب کے بعد سوال کی گنجائشنا رہے وہ امام کا جواب ہوتا ہے سوال نے کرنے والے نے کہا کہ مریم کا ذکر قرآن میں ہے سیدہ کا ذکر کیوں نہیں لے صبح سے بیٹھا ہوا عزتاد اس جملے پہ تائید کا حق ادا کرے آواز آئی بد وقت تجھے نہیں پتا بادشاہ درباروں میں کنیزوں کا نام لیتے ہیں عزتوں کا نام نہیں لیتے ہیں وہ کنیزِ پروردگار ہے یہ عزتِ پروردگار ہے عزت لکب ہے قرآن میں حسین کی ماں کا جنابِ مریم کا تقابل بنتا ہی نہیں مریم کی ماں ہنانا ختون منت مانی تھی کہ اللہ مجھے اولاد دے میں اس کے گھر کی مجاوری کے لیے وقف کروں بجائے بیٹے کے ہو گئی بیٹی میرے مالک میں نے تو منت مانی تھی اور یہیں میں جملہ ایک اور ہدیہ کروں منت ماننا اگر بدت ہوتا تو کبھی بھی عیسیٰ کی نانی اور مریم کی ماں منت نہ مانتی میرے مالک اب کیا کروں فرمایا منت پوری کر مالک یہ تو بیٹی ہے فرمایا اسے مجاور بنانا تھا اسے کنیز بنا میرے مالک اس نے تو صبح ہو جانا تھا شام کو آ جانا تھا اس کو کیا کروں فرمایا میرے گھر کے لیے وقف کر دے ہمیں بڑے ممبر کی تہذیب کو ملحوظے خاطر رکھتے ہوئے ایک جملہ کہوں گا اور یقیناً آپ جملے کی گہرائی کو سمجھ جائیں گے مریم کی ماں نے کہا میرے اللہ تیرے گھر میں کیسے رکھ سکتی ہوں تیرے گھر میں رہنے کے لیے مستور کو ہمیشہ پاک ہونا چاہیے یہ تیرے گھر میں کیسے رہے گی فرما رہ لے گی کیونکہ مستور نہیں بطول بھی ہے اور بطول کہتے اسے ہیں جو ایک لمحے کے لیے بھی ناپاک نہ ہو اسے میرے گھر میں رہنے میرے مالک پھر سارا انتظام کس کے ذمہ آواز ہے وہ انتظام زکریہ کے ذمہ وقفالہ زکریہ زکریہ سے کہا تو کفالت کر جناب زکریہ رشتے کے اعتبار سے جناب مریم کے خالو تھے اللہ نے کہا زکریہ تو نے کفالت کر دی جناب زکریہ گئے بیت المقدس کا بس یہ تھوڑی سی تمہیر سننا دو بہتری نتیجے اور آپ سے عزادت لے بیت المقدس میں ایک حجرہ بنایا حجرے میں مسلحہ بیس آیا مسلحہ بیس اللہ کی کنیز کو بٹھا دیا بابا جی جناب زکریہ بٹھا کے دروازہ بند کر کے تبلیغ دین کے لئے چلے گئے تبلیغ کرتے ذہن میں خیال آیا وہ جسے بٹھا کے آیا ہوں اسے بھوک بھی لگی ہوگی اسے بیاس بھی لگی ہوگی اس کے کھانے کا بندوبستو کیا ہی نہیں جلدی سے گھر آئے زوجہ سے کا جلدی سے کھانا بنا مریم کے لئے روٹی لے کے جاؤں کھانا اٹھایا زکریہ بیت المقدس میں گئے جا کے دروازہ کھولا حیرت کی انتہان رہی بی بی مریم کے مسلے کیا گئے رنگ برنگے کھانے بے موس میں پھل زکریہ نے دیکھا مریم آب باہر گئی نہیں اندر کوئی آیا نہیں یہ کھانے کہاں سے آئے یہ پھل کہاں سے آئے قرآن کے لئے مریم نے معاوسمان کی طرف کیا کر کے کہا یہ میرے اللہ نے مجھے جنت سے بھیجے میرے اللہ نے مجھے جنت سے بھیجے یہی پہ فرق سمجھ میں آگیا جو جنت کی روٹی کا انتظار کرے اسے مریم کہتے ہیں جس کی روٹی کا جنت انتظار کرے اسے زہران بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اجازہ جناب علی رضا خوکر صاحب تشریف لیا ہے جو جنت سے روٹی مگوائے اسے مریم جو جنت روٹی بھجوائے سبان اللہ بولنے کو تو اسے نام چلے میں لفظ تبدیل کر دیتا ہوں اس لفظ میں عقیدہ بھی آ جائے گا جو ادھر والوں سے کھائے اسے مریم کہتے ہیں جو ادھر والوں کو کھلائے اسے زہرہ کہتے ہیں اور وہاں والے یہاں آکے کھاتے رہے سبان اللہ اور کبھی مسکین بن کے کبھی فقیر بن کے کبھی تیم بن کے فقیدہ دینے لگا ادھر والوں نے ادھر سے روٹیاں مانگ کے مولوی کے چہرے پہ تماشا مارا ہے کہ ان سے رزق مانگنا بیتت نہیں ہے رزق دے رہے ہیں یا علماء بسم اللہ لیجی نتیجہ بڑا قیمتی جناب زکریہ سے اللہ نے کہا تھا تو پال اب جب جناب زکریہ نے آکے دیکھا کہ یہ تو کھانا جنت سے آگیا ہے بڑی توجہ کے ساتھ یہ نتیجہ سنیے گا اور یہی نتیجہ اور یہی پہ اجازت جناب زکریہ نے اللہ کے ہاں سے آیا ہوا کھانا دیکھا جو گھر سے روٹی رہ کے آئے تھے وہ رکھی ہاتھ باندھ کے کہا میرے مالک تو نے کہا تھا کہ میں نے پالنا ہے رہیش بھی تیری کھانا بھی تیرا تو میں نے کیا پالنا ہے گھر بھی تیرا کھانا بھی تُو دے میرے ذمہ کیا ہے میرے مالک ایسے گر ذمہ داری بانٹ رہیش تیری ہوگی کھانا میرے گھر سے آئے یا رہیش میری کھانا تیرے ہاں سے آئے آخر کوئی تو لکھے تاریخ میں کہ زکریہ نے بطور کو پالا تھا مجھے کہہ دیا تو پال گھر بھی اپنا دے دیا کھانا بھی اپنا دے دیا میرے مالک یا گھر میرے ربے رہنے دے یا کھانا میرے گھر سے کھانے دے یہاں سے لے کی آخر تک پورے ملکہ نمائندہ مجمع مذہب جعفریہ کا عقیدہ پڑھنے لگا آج پروردی گا رہی زکریہ تُسھے نہیں بتا یہ بطول ہے زکریہ گار یہ بطول ہے میں بھی علیہ السلام ہوں میں بھی تو تیرا نبی ہوں دو وقت کی روٹی تری بطول کو کھلا سکتا ہو فرمایا کھلا سکتا ہے تُو لیکن مجبوری ہے میرے مالک ہو کیا فرمایا تُو مسوم ہے تری سوچا مسومہ نہیں کھانا بنائے گی تری بھیوی غیر مسومہ کی پکی روٹی مریم کے حلق میں چلی گئی اس کی عصمت خطرے میں ہے لا میری آنکھوں کے سامنے مالوی میں ان سے پوچھوں جو اللہ ایک وقت کی زکریہ کی بھیوی کی روٹی مریم کو نہیں کھانے دیتا تیرا سال علی کی ماں پکاتی رہی ہے محمد کھاتے رہے پکائے علی کی ماں بسم ناظر پکائے علی کی ماں چھلائے حضرت عمران اس کا مطلب اللہ کی نظر میں ماں بھی مسومہ ابو تعالی بھی مسوم زکریہ تیری بیوی کی پکی روٹی نہیں کھائے گی مریم میرے مالی قسم ہے میرا کیا قصور فرمایا کیا قصور ہے تیرا ٹھیک ہے تیری جوجہ غیر مسومہ ہے لیکن میں کہا نہیں رہا کہ تُو نے پھالا گھر بھی میرا کھانا بھی میرا میں قرآن میں لکھ دوں گا تم نے پھالا اب سارے دن کی تھکاوت آپ نے میرے اوپر نہیں اتارنی میں نے اپنے حصے کی خیرات لے کے جانی ہے خدا نے کہا گھر بھی میرا کھانا بھی میرا میں قرآن میں لکھ دوں گا تم نے پھالا خرچے میرے مشہوری تیری میں تُو سے نہیں کہوں گا میرے مالی جب میرے گھر ہی نہیں کھانا ہی میرا نہیں پھر میں نے کیا پھالا فرمایا مجھ سے کس نے پوچھنا ہے مجھ میں کس نے شک کرنا ہے میں قرآن میں لکھ دوں گا کھانا بھی میرا ہوگا گھر بھی میرا ہوگا میں کہوں گا تم نے پھالا کھانا بھی میرا گھر بھی میرا میں کہوں گا تم نے پھالا کھانا بھی میرا گھر بھی میرا میں کہوں گا تم نے پھالا اللہ جانے خدا کی نظر میں ابو طالب کیا ہے فرمایا ابو طالب گھر بھی تیرا کھانا بھی تیرا میں کہوں گا ہم نے پھالا جب بول سکے ہاتھ اٹھا کے ہائے دری وہاں کھانا بھی تیرا گھر بھی تیرا میں کہوں گا عالم یجت کا یتیمن فعوہ اسے ہم نے پالا خرچہ تیرا مشہوری ہماری وہاں کہہ رہا ہے زکریہ تم نے پالا یہاں کہہ رہا ہے محمد کو ہم نے پالا یہاں بھائی علی رضا میں نے ممبر پہ اکثر بندوں کو ان کی زبان پھزل دیا غفلت کے ساتھ بابا جی جملہ کہہ دیتے ہیں وہ یقینا ان کی نظر میں توہین نہیں ہوتی لیکن اصل میں یہ بیعت بھی ہے اکثر بندے یہاں پہ کہہ دیتے ہیں اللہ نے حضرت ابو تعالیٰ کو کہا کہ ہم نے پالا اللہ کسی کافر کے فعل کو اپنا فعل نہیں کہتا یہ ایمان ابو تعالیٰ پہ لفظ بولا جاتا ہے اللہ ہر مصوم کے فعل کو بھی اپنا فعل نہیں کہتا اللہ بس اپنے ہی فعل کو اپنا فعل کہتا ہے یہ حضرت ابو تعالیٰ کی گود ہے توہید اسے اپنی آغوش سمجھ گئے اسے ہم نے پالا لے کے آگئی ہے بسم اللہ لے کے آگئی ہے مریم عیسیٰ کو گود میں پوری کہانی چھوڑ دی اور بات میں نے قرآن سے بیوی مریم کی شروع کی اور آج کے دن پھر آنے لگا ہوں سرکار آج کے دن پہ گفتگوان لگی بابا جی دعا فرمائیں گے آج کے دن پہ گفتگوان لگی جناب مریم گود میں عیسیٰ لے کے دروازے پہ کھڑی قوم چاروں طرف سے آگئی قوم نے آکے مریم سے کہا مریم یہ بچہ کہاں سے آیا قرآن میں پوری کہانی جناب عیسیٰ بول پڑے اس میں میں نے وقت نہیں گزارنا نتیجہ ایک دین ہے قوم آئی تھی الزام لگانے حضرت عیسیٰ بول دے عیسیٰ نے بول کہا میں اللہ کا عبد ہوں کتاب لے کے آیا ہوں نبی بن کے آیا ہوں قوم نے عیسیٰ کو بول دے وہ سنا خموشی سے قوم نے سر چھکایا ابھی کبھی امام بارگاہ میں یہ مفجد سے قرآن اٹھا کے ممبر پہ لاؤ مریم پہ الزام لگایا قوم نے لیکن جب حضرت عیسیٰ بول پڑے پھر قوم نے دوسرا الزام نہیں لگایا پھر خموش ہو کے قوم چلی گئے اب یہی مطلعہ گنگ میں تین جماعتی حسانی کا یہ سارا مچمہ آؤ اللہ سے جا کے سوال کریں نیرے مالک یہ جو آئے تھے تیری دروازے پہ یہ تیری بطول پہ الزام لگانے آئے تھے اور واپس جا رہے ہیں زندہ اس دور میں عذاب آتا تھا آسمان سے بھجری گراتا زمین کو قدب پھٹ جاتی یہ سمین میں چلے جاتے الزام لگانے آئے تیری بطول پہ اور واپس زندہ جا رہے ہیں نیرے مالک انبھی عذاب کیوں نہیں آیا فرمایا عذاب انتظار میں تھا لیکن ٹل گیا آنا تھا انبھی عذاب جب یہ گھر سے چلے میں نے عذاب بھی بھی دیا تھا عذاب انتظار کر رہا تھا لیکن ٹل گیا نیرے مالک کیسے ٹلا مریم سے معافی مانگی عیسیٰ کا کلمہ پڑھا نہ عیسیٰ کا کلمہ نہ مریم سے معافی چلے گئے واپس زندہ یہ زندہ کیوں گئے فرمایا زندہ اس لیے گئے انہوں نے مریم سے گواہ مانگا بطول نے گواہ پیش کیا انہوں نے مان لیا جب بطول کا گواہ مان لے اس پہ عذاب نہیں آتا جب بطول کے گواہ جھٹلا دے وہ کل بھی لانتی تھا وہ آج بھی لان اس نے بطول کے گواہ جھٹلائے مریم نے ایک گواہ پیش کیا قوم مان گئی صرف عیسیٰ بولے قوم سرزگا گے چل پڑی کیوں جا رہے ہو انہوں نے کہا بیٹا بول پڑا ہے گود میں بیٹے نے بول کے گواہی دے دی کتنا سلام کروں میں اس قوم کو انہوں نے مریم کا ایک گواہ مان لیا زہرہ کے دو بیٹے ہاتھوں پہ امام میں رکھ کے کہتے ہیں ہماری ماں سچ ہو آیتین جماعت یو سانی زہرہ کا اشور اکبر کی شہادت سے زیادہ دردناک ہے سیدہ کی شہادت سید الزاکرین سید العلماغ سید علی حسین کمی سید بھی ہیں صاحب امامہ بھی ہیں عزت دار شخصیت بنتا ہے ان کا کہ وہ سیدہ کی شہادت پڑے لیکن ایک بار قتل نہیں ہوئی محمد کی بیٹے دربار میں میں قتل ہوئی جتنی دیر زندہ رہی روز قتل ہوئی ہے صادات و غیرے صادات سے معافی مان کے صرف دو سطریں غربت کی پڑھ دیتا ہوں زخمی حالت تھی نا جب سیدہ کی روایات لکھتے ہیں کہ علی زیادہ وقت مسجد میں گزارتے تھے نماز پڑھانے کے بعد علی مسجد میں بیٹھ جاتے پھر علی مسجد میں بیٹھے رہتے ایک دن سلمان نے آکے علی کے قدموں پہ ہاتھ رکھے کہا تھا والد شبیر میں چند دنوں سے دیکھ رہا ہوں آپ گھر نہیں جا رہے ہیں علی کا سر چھکا رہا سلمان نے پھر قدموں پہ ہاتھ رکھا مالک میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ گھر کیوں نہیں جاتے کتابے کہتے ہیں امیر المومنین نے سر اٹھایا سلمان نے علی کی آنکھوں میں سخی دیکھی روکے کا مالک سوال مشکل تو نہیں تھا سوال تو میں نے صرف اتنا کیا تھا آپ گھر کیوں نہیں جاتے فرمایا سلمان تو انہیں پوچھا میں تجھے بتا دیتا ہوں تو بطول کی تحلیز کا موقع ہے سلمان میں گھر جاتا ہوں میری بیٹیاں روتی ہیں مجھ سے روتی ہوئی زینب برداشت نہیں ہوتی میرے سامنے کھڑی ہو کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ مام کے کہہ دی ہیں بابا تو تو فاتح خیبر آپ کے ہوتے ہوئے ہماری ماں زخمی ہو قنوت کے لئے ہاتھ نہ اٹھے زہرہ کے پہلو سے ہاتھ نہ اٹھے جو وسیعتیں لکھائیں علی کو وہ وسیعتیں ہی پڑھ دی جائیں تو یا زاکر مر جائے یا سامعین میں سے کوئی مر جائے کتنی دردناک وسیعت ہے پہلی وسیعت ہی پڑھوں اور یہیں پہ ممبر بھائی کے حوالے کروں رو کے رسول کی بیٹی نے کہا یا علی میرے جنازے کا اعلان نہ کروانا میں نے بڑی غموشی سے بڑا ہائے بھی نہ نکلی اس قوم کے اجھے نہیں رو سکے سر پہ قرآن درکھے بتاؤ غریب سے غریب کا اعلان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا لابارس مید بھی دلہ گنگ میں مل جائے پھر بھی مسجد میں اعلان ہو جاتا ہے کہ کوئی لابارس جنازہ ہے سیدانے رو کے کہا یا علی میرے جنازے کا اعلان نہ کرانا یا علی آدھی رات کو خموشی سے اٹھا لینا یا علی جنازے پہ رش نہ ہونے دینا یا علی کسی مسلمان کو اطلاع نہ ہونے دینا یا علی جب سارا مدینہ سو جائے میرا جنازہ گھر سے اٹھانا یا علی رش میرے جنازے پہ نہ آنے دینا علی کی آوازہ ہی زہرہ مسلمانوں کو اطلاع کیوں نہیں دینی روک گئے یا علی میری مجبوری ہے میری بیٹیاں مسلمانوں سے ڈر گئی ہیں جب سے دروازے پہ پرسن ڈر گئی ہیں میری بیٹی میرا جنازہ آدھی رات کو اٹھانا اور حالت کیا تھی اس رات کتابیں لکھتی ہیں کہ جلا ہوا دروازہ گری ہوئی چھت ایک خموش حجرہ اس حجرے میں ایک زخمی جنازہ اس جنازے کے ساتھ دو بیٹیاں دروازے پہ روتے ہوئے دو بیٹے باہر والی دہلیز پہ چوکھٹ پہ سر رکھے علی کبھی گھر کو دیکھتے کبھی باہر کو دیکھتے میرے بعد ہی شخصیت میں پڑھنا ہے مسائب کا نام ہے تاریخ پڑھ کے مسائب پڑھتے ہیں میں تعیید کے ساتھ جملہ پڑھوں گا جتنے صداد بیٹھے ہیں ان سے معافی مانگ کے پڑھوں گا صرف آخری جملہ ہے ماتمیوں کے گریہ کے لیے ماتمیوں کے ماتم کے لیے اگر تمہارے اتمنانے قلب کے لیے میں ممبر سے قسم دی دیتا ہوں یہ ممبر کے غلاف میں میرا ہاتھ ہے میں غلط بڑھوں سیدہ مجھے دوبارہ ممبر پہ نانے دے اتنی بڑی قسم میں نے ممبر پہ دی ہے اب دور جانے اور سیدہ کا مقتر جانے میں نے اپنی آنکھوں سے موت بر کتابوں سے روایت پڑی ہے سات مرتبہ علی نے سہرہ کا جنازہ اٹھایا دروازے سے جنازہ علی واپس لے آئے ساتویں مار جنازہ واپس آیا حسنین بابے کے قدموں پہ ہاتھ رکھے روکے گا بابا اگر دفنانا نہیں پھر اٹھاتا کیوں ہے علی نے سر سے امامہ اترا ہوا روکے گا میں غریب ہو گیا ہو حسنین کی واضح بابا اب کونسی قربت ہے فرمایا حسن دروازے پہ آ حسن دروازے پہ آئے سامنے چوک میں بغیرت کہہ کے مار کے کہہ رہے تھے اے علی تُو نے ہمارے مردوں کو مارا ہم نے تیری مزدور کو مارا علی روکے کہہ رہے حسین زینب سے کہے ماں کے جنازے پہ